بارش اللہ تبارک و تعالی کی یہ بہت بڑی نعمت ہے بے شمار اس کے فوائد ہیں ایک فائدہ آج انشاءاللہ سواجل میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو گردے کے مریض ہیں اللہ نہ کرے اگر کسی کا گردہ خراب ہے کسی کے گردے میں انفیکشن ہے یا کسی کے گردے میں پتری ہے یا گردے کی تکلیف اور بیماری کے سبب پشاب کی امراض میں مبتلا ہیں یا اللہ نہ کرے اگر کسی کے ڈائلیسز ہو رہے ہو تو ان تمام امراض میں بارش کا پانی بہترین اور بہت ہی زیادہ مفید ہے لیکن آپ نے بارش کے پانی پر ایک خاص عمل آپ نے کرنا ہے ایک وظیفہ آپ نے کرنا ہے وظیفہ کیا ہے ناظرین کہ آپ بارش کا پانی جمع کریں اور بارش کا پانی جمع کر کے سورہ علم نشروح قرآن پاک کے تیسے پارے میں ہیں گیارہ مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ بارش کے پانی پر دم کر دیں اور دن میں چار مرتبہ آپ نے یہ بارش کا پانی پینائے مگر یاد رہے جب بھی آپ یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی پینے گے تو ہر بار پینے سے پہلے سات مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی سات مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی آپ نے پینا ہے اس کے تاثیر یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ پینے والا گردو کے امراض سے انشاءاللہ